چھوٹی پونجی لگا کر اگر بڑا منافع کمانا چاہ رہے تھے تو یہ بزنس آپ کے لئے ہو سکتا ہے اور دوستو یہ بزنس آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں گاؤں دیہاں شہر بارہ مہینے چلے گا آپ کی سپلائی کم ہو سکتی ہے ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی اور دوستو اوم پرکازی کا سفلتہ کا قارن کیا تھا جتنا میں نے اوبزر کیا انہوں نے پہلے ریسرچ کی کیونکہ مارکیٹ کے اندر پہلے سے پروڈیکٹ تھے اب وہ بند ہو رہے ہیں لگاتار نیوز میں خبار آ رہی ہے خباروں کے اندر خبر چل رہی ہیں اور اس پروڈیکٹ کی ڈیمانڈ لگاتار بڑھتی جاری ہے اس کے اوپر اویرنس تھی لوگوں کو سمجھایا اور آج اچھی آمدنی کر رہے ہیں دوستو نمسکار میں آپ کا دوست منوز مورا حریانہ سے ایک بار فیسے آپ کا اپنے یوٹیوب چیلس سیکھ لینڈیا میں سواگت کرتا ہوں دوستو یہ بیزنس گاؤں کے اندر چل سکتا ہے تو یقین مانیے سہر کے اندر تو یہ بیزنس دوڑے گا کیونکہ آج ہم آپ کو ایک تیس سال کے ہی ہوا عوم پرکاس جی کی سکس سٹوری دکھائیں گے راجستان کے پاس بلوارہ ڈیسٹک میں ایک چھوٹا سا گاؤں پڑتا ہے وہاں پر انہوں نے بیزنس سٹارٹ کیا سے ٹھیک ڈیڑھ سے دو سال پہلے اور سب سے اچھی بات اس بیزنس کی کیا ہے کہ کم پونجی کے اندر شروع آتا مطلب کی ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے لگا کے دھندہ کا اگر کوئی شروع کرتا ہے اور آج مہینے کے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کمارے ہیں تو کہنے کا اندر ہے کہ چیار سے پانچ مہینے کے اندر جو لاغت یہاں پر لگائی تھی وہ واپس انہوں نے نکال لی تو پوری جانکاری لیں گے کیونکہ جب بھی ہم گراؤنڈ ریپورٹ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں کلیر ہوتی ہیں کیونکہ کمپنی کے پاس سوٹ کریں گے تو کمپنی چیزیں کلیر نہیں کرتی ہیں یہاں پر ریال گاؤنڈ میں کن کن چیزوں کی جھرک پڑتی ہے کیا ایکسپینس لگا سٹارٹنگ میں کیا چیلنج آئی ہے کہاں پر جا کے بیچ رہے ہیں گاؤں میں رہ کر انہوں نے ایسے کیا کیا کہ جن سے ان کو یہ سفلتہ ملی پوری جانکاری کے لیے ویڈیو میں انتق بنے رہیں تاکہ ساری جانکاری آپ کو مل سکے اوپرگا جی نمسکار آپ کا سواگت ہے سر سب سے پہلے تو آپ اپنی سکس سٹوری ہماری آڈینس کو بتائیے کہ کس طریقے سے آپ نے مہتر تیز سال کی عمر میں آج اچھی آمدنی کر رہے ہیں کیسے آپ نے شروعات کی دیس ہے نمسکار سر میرا نام امپرکاس ہے میں بھلوڑا سے منگروب سے ایک سے ڈیڑھ سال پہلے میں نے بزنس لگایا تھا اور لگ بگ لگ بگ میں آج کے ٹائم میں مہینے میں پچاس ساڑھ جا روپے کمارا ہوں اور ڈیڑھ دو سال پہلے جب آپ نے شروع کیا تو کتنے پیسے لگے تھے میں نے لگ بگ ایک لاغ روپے سے سٹارڈ کیا تھا اور لگ بگ متل کے ساتھ ڈیڑھ سے دو لاغ میں میں نے سٹارڈ کر لیا اچھا جو مشین کا سیٹ اپ تھا وہ تو لاکھ روپے کے اندر آپ بتا رہے ہیں مگر جو آپ نے لیبر یا رو میٹل کھریدا تو آپ کے لگ بگ پچاس ساڑھ جا روپے اور خرچ ہو گئی اور خرچ ہو گئی تو چلیے ہم آپ کے پلانٹ پر ہی چلتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ دھیان رکھنا ہے یہ کام شروع کرنے کے لیے آپ کو ایریا کا تو آئیڈیا آگیا ہوگا لگ بگ آپ کے پاس چار پانچ ہزار سکیر فٹ ایریا تو ہونا چاہیے کیونکہ اس میں رو میٹل بھی رکھنا پڑتا ہے مشین بھی رکھنے پڑتی ہے اس کے بعد بنے گا جو مال وہ بھی رکھنا پڑتا ہے تو پہلا سٹیپ تو تھا یہ جو میں آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو سر کیا بزنس کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائے کیا نام ہے آپ کے بزنس کا بھالا جی دیوگ بناتے کیا یہ سیمنٹ ایٹ اور پول بناتے ہیں سر سیمنٹ ایٹ اور پول بنانے کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں رو میٹل سے سب سے پہلے جورت میں سمجھتا ہوں رو میٹل اس میں کیا کیا رو میٹل کی جورت پڑتی ہے وہ بتائیے آئیے سر میں بجاتا ہوں سر ایک تو یہ 4mm گٹی کے آسکتا ہوتی ہے جس کو جیرہ بجری بھی بولا جاتے ہیں جیرہ بجری بھی بولتے ہیں اور وہ ہے کریسر ڈسٹ گٹی کا چورا بلکل بارک والا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریپ یعنی بجری بالو ریتی ریتی یہ تینوں چیزیں یوز میں لی جاتی ہے اور شمنٹ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر اور اس بجری کا یوز آپ پول بنانے میں کرتے ہیں اس کانگریٹ کا ہم پول بنانے کے لیے کام میں لیتے ہیں ایٹ بنانے کے لیے سر نے بتایا یہ صرف یہ 3 کی ضرور پڑے گی اب ان تینوں کو ملانے کے لیے آپ کس کا استعمال کرتے ہیں ہم مکسر کا استعمال کرتے ہیں تو مکسر کی کپیسٹی کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں سنگل فیس ہے 3 فیس ہے لگ بھا کی مکسر کی جو کیسٹی ہے وہ آدھے بیگ یعنی آدھے کٹے سیمنٹ کا مال بنا سکتی ہے آدھا کٹا آدھا کٹا سیمنٹ آدھا کٹا سیمنٹ کا مال بنا سکتی ہے یعنی دو تگاری کا ایک ساتھ مال بنا سکتے ہیں یعنی ایک تگاری سیمنٹ ڈالنا ہے اس کے اندر چھے تگاری آپ کو کٹی سیمنٹ ڈالنا ہے دو تگاری آپ کو گٹی ڈال لیے 4 mm اور تین تگاری آپ کو ریت کی ڈال لیے یعنی ایک یارہ کا مال بنایں گے سٹاڈنگ میں اپن ایک یارہ کا مال بنا سکتے ہیں اس کے اندر اور آپ دیکھئے اوپ پرکازی میں تھوڑا دیماغ بھی لگایا ہے اس کو تو اوپر تی طرف سیٹ کیا ہوا ہے مکسر کو تاکہ جب وہ مال پلٹیں گے وہ سیر میں آدھے گا جی بالکل سر جب یہ مال گرے گا تب یہ ادھر آکر گاڑی کے اندر جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ دکھری ہوگی آپ جو سامنے وہ دیکھ رہے ہیں پول کا کام چل رہا میرے وہ اس کے اندر مترل لوڈ ہو جائے گا تو سارا مال اس کے اندر آ جائے گا اس گاڑی کو یہاں پر لے کے آتے ہیں اس کے نیچے اور مکسر کو پلٹتے ہیں اور وہ مال جو اس گاڑی کے اندر آجاتا ہے بہت بڑیا طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمارا رو مترل مکس ہو گیا اس کے بعد کیا کام رہے گا رو مترل مکس ہونے کے بعد مترل کو مسین کے پاس میں لے کے جاتے ہیں اچھا یہ کیا نام اس مسین کا اس کا نام ہے یہ ایک ساتھ چاریٹ مناتی ہے مینوال مسین ہے اچھا مینوال برکس مسین اس کو ہم پہلے اپریٹ کر کے دیکھتے ہیں پھر آگے کی بات کرتے ہیں اس مسین کے اندر آپ کو لکڑی کے پارٹیوں کی آسکتا پڑے گی لگ بگ لگ بگ کم سکم 500 پارٹیوں ہونے ہی چاہیے یہ پارٹی ہیں پارٹیوں کو آپ کو ہینڈل کو اپر کرنا ہے اور اس کے نیچے لگانا ہے پارٹی سب سے پہلے میں پھٹے لگانے پڑے سب سے پہلے پھٹے لگانے پڑے پھٹے لگانے کے بعد ہی اس بوکس میں مال آئے گا جو مال اپنے چیچ لیں گے جیسے مال آیا ہم نے ہاتھ سے کیا اور وہاں پس اس کو اٹھا دیں گے ڈائے کو آگے لیں گے ڈائے کو پریش کرنا ہے ماتر دس سیکنڈ کے لئے رکھیں گے ڈس سیکنڈ جیسے ہو جائے گا اس کو اوپر اٹھا کر کر یہاں سے نکل جائے گی یہاں سے جیسے جو اٹھ بنی ہوئی اس پر آ جائے گی یہاں سے کنٹینو کام کر سکتا رہے گا بندہ آسانی سے کام کر سکتا ہے کوئی بھی بندہ ٹھیک ہے سر اس کام کے لئے کتنی لیبر کی ضرور پڑے گی اس کام کرنے کے لئے ایک بندہ بھی کام کر سکتا ہے لیکن اگر سسٹم سے کام کرے تو چار بندوں کی آسکتا ہوتی ہے کیونکہ جو پہلا بندہ ہوگا وہ مکسر میں مال ڈالے گا یعنی مال بناے گا دوسرا جو بندہ ہوگا وہ مکسر سے مال لے کر مسین تک آئے گا یہاں ڈالے گا تیسرا بندہ مسین کو ہی اوپریٹ کرے گا اور چوتا بندہ اٹ بنیوی کو لکے جائے گا یعنی چار بندے ہوئے تو اپروکسمنٹ تین سے چار ڈالیٹ آپ کی پیلے بن جائے گی بہت بڑی ہے سب سے پہلے مال مکسر سے بن کے آیا ہے ابھی بوکس میں ڈالیں گے متل ڈال دیا گیا ہے اور لگڑی کا فنٹا پہلے سے نیچے لگا دیا گیا ہے لگڑی کا فنٹا لگا دیا متل ڈالنے کے بعد بوکس کو آپ سے نیچے کر لیں گے پھر ڈائے کو آگے گھومائیں گے اور اس کو نیچے کریں گے اور یہ ہم نے موٹر کا سوٹ ڈالیں گے مت interestingly وت teammates دیکھیں گے اور ڈائی کو اور ہیڈڑل کو پھر ڈائے ایڈے بن کے تیار ہو گئی اور یہ آپ دیکھ رہے کہ ایک ساتھ چاغ ہڈے اندر انہیں ہی توڑوں کو değer وہ سکا دیں گے ایک دن کیلئے اور اگر دیں اس کا چٹھا اٹھائیں گے یہ آپ نے دوس سے کھڑی ڈیوز کی جاتی ہے تو سر جیسے کہ ہم نے ڈیمو دیکھا پہلے تو میکسر دیکھا کیا وہ سنگل فیس پہ چلتا ہے سر وہ سنگل فیس پہ بھی چل جاتا ہے اور ٹھیک ہے اور آپ نے جو لگا رکھا یہ یہ والا ابھی میرے پاس سنگل فیس پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے مینویل انٹے بھی بنا کے دیکھتی ہے یہ مینویل مشین ہے ملکل ملکل ایک دن میں کتنے انٹے بنا دے گئے چھوٹی سی مشین سر لگ بگ لگ بگ میری یہ مسین دو سے تین ہزار ایٹ بنا لیتی ہے لیکن میرے بندوں کو اوپر نربر کرتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مینویل مشین یہاں پر دکھائی سر نے یہ بتا رہے ہیں دو سے تین ہزار ایٹ سے بن جاتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ایٹیں نکلی اس کے بعد کا کیا پروسس ہوتا ہے سکھانے گا اس کے بعد جیسے ایٹیں نکلتی ہے لکڑی کے فنٹوں پر ایک دن تو لکڑی کے فنٹوں پر ہی رہے گی ایٹیں ٹھیک ہے اور دوسرے دن ہم کیا کرتے ہیں ان ایٹوں کو اٹھا کر چٹھا لگا دیتے ہیں جی ایسے چٹھا لگانے کے بعد ہم لگ بگ آٹھ دن اس کو صوبے شام دن میں پانی پلاتے ہیں نلی کے مادیم سے موٹر کے مادیم سے ٹھیک ہے اور آٹھ دن بینہ پانی پلائے رکھتے ہیں ایٹ کمپلیٹ ہوتی ہے سولہ سے سترہ دن بعد اچھا سترہ دن بعد ہی ہم ایٹ ڈسپیس کرتے ہیں ابھی جو یہ آپ چٹھا دیکھ رہے ہیں ابھی لگ بگ یہ کل کی ایٹیں ہیں جنہوں کو ہم نے چٹھا لگایا ہے ابھی ان کو آٹھ دن لگیں گے پانی پینے کے لیے اور آٹھ دن بینہ پانی پلائے رکھیں گے اور سترہ دن ہم اس کو ڈسپیس کریں گے اب بات آتی ہے ایک ایٹ کی آپ کو کیا قیمت پڑی ہوگی سارا کھرچہ لیبر پانی بیجلی میٹریل سب ملا گے سر لگ بگ لگ بگ ایک ایٹ بنانے میں جو میٹریل کا کوشت ہے لگ بگ ڈھائی روپے کے آس پاس آتا ہے اور لیبر کوشت اگر ساری بات ہم کریں تو موٹا موٹی میرے تین روپے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تین روپے بن کے تیار ہوگی جی سر اب ہم منافع کا گنیت سمجھتے ہیں جی سر آپ ایک دن میں دو سے تین ہزار ہیٹ بنا رہے ہیں تو مہینے میں ساٹھ ہزار ہیٹ بنا رہے ہیں بلکل بلکل تو یہ آپ کا منافع ایک ایٹ کے پیچھے کتنا ہوتا ہے سر ایک ایٹ میں میرا ایک روپے کا مارجن ہے سر منافع ہے اچھا جی سر مطلب چار روپے کے اندر آپ مارکٹ میں بیشتے ہیں بلکل سر یہ ایٹ کہیں ساڑھے چار میں کہیں پانچ میں ڈسٹینز کے حساب سے بکتی ہے سر دوری کے حساب سے تو دیکھو آپ دوستو ساڑھ ہزار سے ایک لاکھ ہیٹ ایک مہینے میں بناتے ہیں اور ایک روپے بتاتے ہیں تو ساڑھ ہزار سود منافع ہے یہ سب ہی خرچے پانی کاٹنے کے بعد سارا خرچہ پانی نکال لے کے بعد میں پچاس سا ساڑھ ہزار روپے مہینے کے کمالے ترام سر چیک ہے اب بات کرتے ہیں یہ بتائیے جو آپ نے سیٹ اپ لگا ہے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ میکسر کی جورت پڑی آپ کو بلکل سر ایک ماشین کی جورت پڑی کچھ ٹرولی رولی بھی لی تو یہ کتنا کا آپ کا خرچہ لگ گیا سر موٹا موٹی خرچہ لگ بک ڈیڑھ سے دو لاکھ میں میرا سٹارٹ ہو گیا ڈیڑھ سے دو لاکھ میں جو سٹارٹنگ میں جورت پڑتی ہے لوگوں کو وہ اور جگہ آپ دیکھ پارے لگ بات چیار پانچ سکیر فٹ جگہ آپ کی رائے پہ بھی لے سکتے آپ کے پاس وہ بھی سکتی ہے اب بات آتی اس کی مارکٹنگ آپ نے کہا پر جی کہا پر جا کے لوگوں کو سمجھایا بتایا بھی لا لیٹی ڈیوز مت کرو اس کو ڈیوز کرو سر اس کی مارکٹنگ ہم پہلے مکان جہاں بن رہتے ہیں وہاں پہ ہم گئے اور ان کو ہم نے استعمال بتایا کہ میٹی کا ایٹ جو میٹی کا ایٹ میں کچھ ایٹ scanned میں ہے میٹی کا ایٹ میں ہم نے کہاㅠ وہ دوسرہ بتایا کہ بارس کا موسم ہوتا ہے تو بارہ مہely اپنی مٹی مہ наж کے بناتے ہیں اس کے لئے کیا ہوتی ہے جہاں سے بٹے پکاتے ہو جاتی ہے پردوشن ہوتا ہے اور جو اس کی ایٹ ہوتی ہے میٹی کی ایٹ کی کوئلا لگتا ہے اس میں آج ہمیں دیکھ رہے ہیں راجستان میں یا پورے انڈیا کے اندر الیکٹری شٹی کے لئے کوئلا نہیں ہے تو سرکار اس کو کافی بین کرے گی اور ابھی جو چلنے والا ہے وہ سمنٹ کا ایٹ کا چلنے والا ہے اس لئے میں نے دو سال پہلے ہی ہم نے سٹارٹ کر دیا مجھے پتا تھا کہ آگے جو چلنے والا بزنس سے وہ سمنٹ ایٹ کا ہی ہوگا میں پہلے سے سٹارٹ کروں گا جب جا کے میں کام کر پاؤں گا تو ہم جیسے مکان بند رہے تھے وہاں گئے تھے کے داروں سے ملے ہم نے ان کو بتایا کہ ایٹ کا کہاں کیسے اپیو کیا جاتا ہے میٹی کی ایٹ سے سمنٹ کی ایٹ میں کتنا اچھا ہوتا ہے میٹی کی ایٹ بارس کے موسم میں بنتی نہیں اس کے وجہ سے دس سے بارہ روپے یہ ملتی ہے لیکن سمنٹ کی ایٹ ماتر چار روپے کبھی بھی پورے پورے سال پورے مہینے کبھی بھی آپ چار روپے کے اندر لے سکتے ہو دیکھو دوستو میں ایک چیز اور نوٹیس کر پایا ان کی سفلتہ کا قارن یہ پورے آویر تھے اس بیزنس کو لے کر بھئی اسی ایٹ کی ڈیمانڈ کہاں پر ہے کیوں لینے چیز لال ایٹ کا بھی کمپیٹیس نے اس سے کیسے بیٹ کریں گے یہ کافی ساری چیزیں آپ کو سفلتہ کی اور بڑھاتی ہیں تو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے لال ایٹ کیوں ڈیوز نہیں کر رہے یا کیوں ڈیوز نہیں کرنی چاہے یہ کیوں ڈیوز ہو رہی ہیں اچھا سر وہ تو بات ہی ہٹو کی آپ نے دندہ کام سٹارٹ کیا ایٹو سے ہی سیوٹ کی ایٹو سے پھر یہ کیا دیماغ میں آئی جو آپ یہ بنا رہے ہیں جہاں میں ایٹ دینے جاتا تھا وہاں پر کیا ہے ڈیوز نہیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہاں پول کی آوشکتہ ہوتی ہے تو میں نے پھر پول کا بھی سٹارٹ کیا میں نے جہاں سے مسین خرید دی تھی وہاں سے پھر میں پول کی مسین لے کے آیا سر اچھا اس کے بھی مسین آتی بلکل سر تو یہ کتنے کیپڑی ہوگی سر یہ میں ایک ساتھ اٹھالیس اٹھالیس پول کے میرے پاس ابھی ڈو ٹیبل ہے سٹارڈنگ میں میں نے آج سے ایک سال پہلے میں میں نے ایک ٹیبل خریدیا تھا مہتر دو لاکھے آس پاس کا اس کے بعد میں میں نے چھ مہینے کے بعد ہی دوسرا ٹیبل خرید لیا ٹھیک ہے اور یہ فائنل ویسے پڑھ کی تیار ہوتا ہے اس میں پروفیڈ ماردین کیسے رہتا ہے اس میں اپروکس میں جو ایک پول بنتا ہے میرے مہتر دو سو تیسے دو سو چالیس روپے کے اندر اور جو سیل ہوتا ہے لبک دو سو سو روپے کے آس پاس یعنی میں ایک پول میں چالیس سے پچاس روپے کما لیتا ہوں بہت بڑیا یہ دیکھو بھئی اس کو کہتے ہیں اپنے بزنس کو یا تو ورٹیکل بڑھا لو یا ہوریجنٹل بڑھا لو تو کہنے کا مطلب انہوں نے اسی کے اندر لائن کھول دی پہلے سیمٹ کینٹ میں آئے پھر پول میں آئے اور کسٹمر سے یہ آئیڈیا ہے اب کسٹمر بولے کی وہ جو کسان تھے ہماری کھیت کے چاروں طرف میں منٹ کے لیے سیکیورٹی کے لیے پول لگانے پڑتے ہیں کہ آپ کے آس ملیں گے سیٹ اپ لگا دی اور اس سے پھر رنگ سرو کر دی تو سر آپ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہے آپ نے جہاں سے اس مشینوں کو خریدا تو ایک بار آپ اس کا مجھے نمبر ایڈرس دے دینا تاکہ اپنی اوڈیس کو دکھا پا ہوں اور ان کو بھی مدد مل پائے تاکہ وہ بھی آگے بڑھ پائیں بلکل سر میں آپ کو جہاں سے میں نے مشین لی تھی میں نے میں میں وہاں کا آپ کو نمبر دے دوں گا آپ اس کین پر دکھا دیجئے گا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں سر دیکھو مشین خریدنا کوئی بڑی بات نہیں کئی سے لے سکتا ہے سپورٹ سسٹم کیسا تھا بھئی آپ نے کئی سے مشین لی انہوں نے کیا مدد کی بھئی یہ چیز دیاں رکھنی آئے سرویس کے اندر کیسی چیز کے اندر جیسے میں سٹارٹنگ میں ماشین لینے گیا تھا تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مٹل کیسے بناتے ہیں تو کمپنی والوں نے مجھے اچھا سا گائیڈ کیا ہے انہوں نے میرے کو کوئل پر بتایا تھا ویڈیو کوئل سے سمجھایا ہے کیس طرح مال بنتا ہے کس طرح اپنے کوئی بڑھانی چاہیے کیسے اس کو پکانا چاہیے کیسے پانی ڈالنا چاہیے تو سارا اچھا میرے کو اچھا گائیڈ ملا کمپنی سے اور ابھی بھی ملتا رہتا ہے سر تو امپرکازی سب سے پہلے تمہا آپ کو دھنیواز دینا چاہوں گا بہت کم لوگوں سے ہوتے ہیں جو اپنے بزنس کی جان کر دوسروں کو دیتے ہیں تاکہ ان کو لگتا ہے ہمارا کمپیٹیشن پیدا ہو جائے مگر کمپیٹیشن کو ہی نہیں ہوتا خود کا کمپیٹیشن خود سے ہی ہوتا ہے تو امپرکازی نے آپ کو اپنی ریال سٹوری بتائی کیس طریقے سے نے کام سٹارٹ کیا سر سٹارٹنگ میں جب اپنے میں کوشن پوچھنا بھولیا جب اپنے شروع کیا پہلے دن سے کمائی شروع ہوگی کوئی چیلنج بھی آپ کے سامنے نہیں نہیں سر جب میں نے سٹارٹنگ میں نے کام سٹارٹ کیا تو لگ بک میرے کو ایک مہینہ لگا مال بنانے کے اندر ہی اور لگ بک میرے کو مارکٹنگ میں ایٹ کو سیل کرنے میں دو سے تین مہینے کا سمیہ لگا یعنی میں نے جو انکم کمانہ سٹارٹ کیا وہ لگ بک چار سے پانچ مہینے بعد کیا سر بہت بڑیا تو دوستو ویسے تو میں نے ہر ایک چیز یہاں پر پوچھنے کوشش کی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں یہ سیٹ اپ لگانے میں تو جہاں سے انہوں نے لگایا ان کا نمبر میں سکرین کوئی اوپر دینے کوشش کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو ایک شاندار اور جبردست ویڈیو ہم نے دکھائی ہے جس میں کم لاغت کے اندر ایک اچھا آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جس میں صدا بہار انہوں نے بتایا بارہ مہینے ڈیمانڈ رہتی ہے ہر جگہ ڈیمانڈ رہتی ہے آپ یہ بزنس سٹارٹ کر کے آپ بھی ارننگ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ اور پھر سے آپ کو بولنا چاہوں گا زندگی میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں کیونکہ سیکھنا بند تو جیتنا بند جائے ہند جائے بھارت